اسلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ایم اورنگ زیب کلاس فیفت سائنس کا لیکچر ہے پیج نمبر ہے آپ کا ایک یوزفولنیس آف مائکرو آرگنیزم اب جو مائکرو آرگنیزم ہوتے ہیں ان کے فائد کیا ہوتے ہیں ان کے فائدے کیا ہوتے ہیں آپ نے مائکرو آرگنیزم کے بارے میں تو پڑھایا پہلے کہ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور ان کو آم آنکھ سے نہیں دیکھا جاتا دیکھا جا سکتا اور ان کو دیکھنے کے لیے ہم مائکرو آرگنیزم کا استعمال کرتے ہیں مائکرو آرگنیزم آر اسینشل فور لائف آن دا ارث اب جو مائکرو آرگنیزم ہوتے ہیں یہ زمین پر زندگی کی مجودگی کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں کس طرح اہم ہوتے ہیں دیکھتے ہیں بیکٹیریا اینڈ فنگی ڈی کمپوزیز دا ڈیڈ میٹیریلز اب جتنی بھی چیزیں مردہ ہو جاتی ہیں یا مر چکی ہوتی ہیں پلانٹس ہو گئے اینیملز ہو گئے بیکٹیریا اور فنگی کیا کرتے ہیں ان کو ڈی کمپوز کرتے ہیں اب ڈی کمپوز کرنے کے فائد کیا ہیں یہ دیکھیں اس کے دو فائد ہوتے ہیں دا ڈیوزلیس ڈیڈ میٹیریلز وینشیز اور انوائرمنٹ اگر ہر جگہ مردہ جاندر پڑے ہوں اور پودے گلے سڑے پڑے ہوں تو اس سے ایک تو سمیل لائے گی اس کے بعد الودگی پھیلے گی اب جو مایکرو آرگنزمز کیا کرتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں ان ڈیڈ میٹیریلز کو استعمال کرتے ہوئے اپنی خوراکے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ان کو ختم کر دیتے ہیں جس سے ہمارا جو محول ہوتا ہے انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے کلین ہو جاتا ہے بلکل صاف ہو جاتا ہے The simple substances are used by plant to make their new materials اب جو یہ substance بنتا ہے ان کی وجہ سے ان کو کیا پلانٹ سے استعمال کرتے ہیں کیا بنانے کے لئے اپنے لئے نیا material بنانے کے لئے مایکرو آرگنزم are used to produce some food items such as یوگرٹ چیز پیکلز and وینیگر جو مایکرو آرگنزم ہوتے ہیں ان کو foods items مطلب foods کی چیزیں خورا کی چیزیں بنانے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ دعی ہو گیا چیز ہو گئی اچار ہو گیا اور سرکہ ہو گیا مایکرو آرگنزم are used in the production of vaccine and antibiotics like penicillin اب مایکرو آرگنزم اس کے علاوہ کام پہ استعمال ہوتے ہیں vaccine بنانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور انٹی بائیوٹکس بنانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ penicillin اب penicillin ایسی دواء ہے جو کہ زخموں کے علاج کے لئے استعمال کی جاتی تھی مایکرو آرگنزم اب یہ پینسلین کیا کرتی تھی جو بھی جمز بغیرہ ہوتے تھے ان کو ختم کر دیتی تھی جو زخم ہوتے تھے ان پہ مایکرو آرگنزم increase fertility مایکرو آرگنزم جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں increase کرتے ہیں کیا increase کرتے ہیں fertility اب کس چیز کی fertility increase کرتے ہیں fertility کہتے ہیں زرخیزی کو fertility increase کرتے ہیں سوائل کی زمین کی جو fertility means زرخیزی ہوتی ہے اس کو increase کرتے ہیں مائیکرو آرگنزم are important for many processes اب بہت سے اور کاموں کے لئے بھی مائیکرو آرگنزم بہت important ہوتے ہیں in our body ہماری body میں اب ہماری body میں یہ کیا کرتے ہیں some bacteria are present in our digestive system اب کچھ bacteria ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے نظام میں انظام مطلب حازمے کے نظام میں موجود ہوتے ہیں digestive system میں موجود ہوتے ہیں they help in food digestion یہ خوراں کو حضم کرنے میں مدد کرتے ہیں اب یہ تو ہوں کے فائد مایکرو آرگنزم کے فائد کیا ہوتے ہیں اب پڑھتے ہیں harmfulness of مایکرو آرگنزم اب مایکرو آرگنزم کے خطرات کیا ہوتے ہیں یا ان سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں many diseases جانداروں میں مایکرو آرگنزم بنتے ہیں کیسے these آرگنزم آرکار جمز اب ان مایکرو ان آرگنزم کو ہم کیا کہتے ہیں جمز کہتے ہیں they enter in our body through mouth یہ ہمارے موں کے ذریعے ہماری باڈی میں داخل ہوتے ہیں nose nose کے ذریعے اور wounded skin اور جو ہمارے skin پہ بیکٹیریا in our mouth act on the food remains among the teeth اب بیکٹیریا جو ہوتے ہیں جو بھی ہم کھانا بغیرہ کھاتے ہیں اگر ہم بریش نہیں کرتے تو ہمارے موں کے اندر دانت ہوتے ہیں اس کے اندر کھانا پھنس جاتا ہے اور اگر بریش نہیں کریں گے تو ان جو کھانے کے خراب ہوتے ہیں this produce acid اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا acid produce ہوگا which uses tooth decay جس کی وجہ سے ہمارے دانت خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں eating food eating food contaminated with microorganisms اب جو الودہ کھانا ہم کھاتے ہیں microorganisms کی وجہ سے جو الودہ کھانا ہوتا ہے can use food poisoning جس کی وجہ سے food poisoning بھی ہو جاتی ہے fungi mold spoiled fungi خراب fungi ہو گیا اس کے بعد spoiled cotton خراب کپاس ہوگی wall on roofs and papers on پھون ہوگی اور papers کاغذ ویار رہا ہوگے vices cues polio vices cause اب vices کس چیز کا cause بنتے ہیں polio کا cause بنتے مہینز ان سے polio ہوتا ہے cold یرز ہوتی ہیں chicken box ہوتے ہیں اس کے بعد muscles خسرا ہوتا ہے cholera حیضہ ہوتا ہے tateness tateness ہوتا ہے mean tashan اس کو کہتے ہیں tashan tateness کو اردو میں کہتے ہیں tashan nux and tuberculosis اور تبدیق کی بیماری ہوتی ہے fungi cause skin diseases اس کی وجہ سے skin کی جلد کی بیماری ہوتی like athlete foot athlete وغیرہ کو جو مطلب کہ پاؤں کی خارش وغیرہ جو ہوتی ملیریا is caused by microorganism اب ملیریا جو ہوتا ہے وہ microorganism کی وجہ سے ہوتا ہے called plasmodium جس کو ہم کہتے ہیں plasmodium کہتے ہیں اب next lecture تک اللہ اللہ حافظ آپ نے اس کو اچھی طرح reading کرنی ہے اور اپنے concept clear کرنے ہے